موسیقی 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 رات کا ٹائم ہے اور یہاں پہ بن رہے ہیں آلو کے پراتے اور میں روست کر رہی ہوں کچھ مسالہ اور ساتھی دھنیا پودینہ اور حریمچ نبائی آپ پہ آلو چھیل رہی ہے یہ اب بھون چکا ہے اور بڑے مزے کی آ رہی ہے خوشبو بھین رہو ڈالو مکور ولا موسیقی 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 ڈالا ڈالتے ہیں نمک میں آٹا ہم نے اگون لیا تھا پہلے سے ہی کیا بنا سہیے دکھاؤ چک کرو یہاں پہ سٹ اپ لگ رہا ہے میں بیٹھ کے بیلتی جاؤں گی نبا کو بنا کے دیتی جاؤں گی اور نبا اوپر بناتی جائے گی موسیقی ہلو گرس اس ٹائم ہو رہے ہیں ساڑھے چار بج رہے ہیں ہم سب نے فجر کی نمازیں پڑھ لی ہیں اور پل آن لیٹ نائٹ کریویں گز چل رہی ہیں لیٹ نائٹ کریویں گز چل رہی ہیں ہم آپ کو جا کے دکھاتے ہیں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے لڈو بلوگز لے لوگے ہیں فرائز سب لوگوں کو دکھا دے ابھی رکھیں اب سو گائیز یہ دیکھیں فل آن لیٹ نائٹ کریویں یہاں بڑھ رہے ہیں ہمارے فرائز ابھی بننے لگے ہیں یہ ہم نے کٹ کے رکھیں اور اس میں بنے گی ہماری سوس سوس کی چیزیں ہیں دودھ ہے لال مرچ شنمک ابھی آپ لوگ دیکھیں واؤ ریڈ شیف نبانور اور ماتر موسیق یوٹیوبرز کو دیکھیں ٹکی بھائی اتنا امیر ہے اتنا بڑا یوٹیوبر ہے اس کی شادی سمپل طریقے سے آر ایچ اس حمزہ جو ہے ان کی شادی بہت سمپل طریقے سے ہوئی اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں رہزا سامو کو دیکھ لیں ان کی شادی کتنی سمپل ماہ سفدر کو دیکھیں ان کی شادی لیکن ان ٹک ٹاکرز ربیکہ کو دیکھیں مطلب اتنا اس نے کوئی بلنڈر کیا ہے اور اس نے اپنے فالورز جو اس کے سبسکرائبرز جو اس کو دیکھنے والے ہیں ان کے ساتھ اس نے ایک پرینک کیا کہ اتنا بڑا فنکشن اتنے دن یہ عورت کرتی رہی کوئی ڈیڑھ ہفتہ اور اس کے بعد کہتی ہی منگنی اس کے تو چپیڑیں مارنی چاہیے ہیں رکھ رکھ کے شدید قسم کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی اور پھر جب ان کو وہ لڑکیاں دیکھتی ہیں جو بیچاریاں فوڈ نہیں کر سکتی ہیں تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی کہ دیار ان کی تو ایک منگنی اتنی ہے تو شادی کیا ہوگی تو ان کے پاس ہے حرام کا پیسہ حرام کے پیسے کوئی سمجھ انہیں آتی نہیں کہ ہم کس طرح سے خرچ کریں تو وہ اس طرح دکھاوا کرتے ہیں جبکہ ہمارے اسلام میں ایک سمپل نکاح اور اس کے بعد ہے ولیمہ اس کے علاوہ کچھ کوئی مہندی کوئی ڈھولکی کوئی یہ کبالیاں نائٹ اور یہ جس نے ڈانڈیاں نائٹ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ہم تو سمجھے یہ شادی ہو رہی ہے اور یہ شادی نہیں ایک منگنی تھی جس کے اوپر یہ تو آل ریڈی لیونگ ریلیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ تو تمہیں تو نکاح کر کے ساتھ ہی چلے جانا چاہیے تھا لیکن تم لوگوں نے تو تماشے کی حد کر دی اور میں حیران ہوں ان سب کے ماباپ پہ آپ نے اس اسٹرولوجی کو دیکھا ہوگا کہ اس نے بھی اسی طرح کی حرکت کی تھی اتنی گندی شادی ہم اس کو گندی شادی کہیں گے بڑی شادی نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے بالکل اپوزٹ ہے آپ نے سناکشی سینہ کی شادی ابھی دیکھی ہوگی کتے سمپل طریقے سے ہوئی ہے چند لوگ ہیں سمپل ساریاں اس نے پہنی ہے اور شادی ہوگئی اور اس نے بھی ایک مسلمان سے کی اس کے بعد آپ آلیا بڑ کی شادی دیکھیں کسی بھی انڈین کی شادی دیکھیں بڑی سمپل ایک جو مین ایوینٹ جس میں ایک رخصت ہی ہے اس پہ انہوں نے ویلز پہنے اور اچھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد ان کے سمپل شادی ہیں لیکن ہمارے یہاں تو پاگل ہوئے وہ ان کی اس لیے اچھی شادی ہیں سمپل کیونکہ وہ پیچھے سے امیر ہیں ان کو یہ دکھاوا کر کے ویڈیوز بنا کے اس پہ ویوز لے کے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے ان بچاروں کو جب تک ویوز ان پہ نہیں ملیں گے تو نیکسٹ ایوینٹ یہ کیسے کریں گے اصل مسئلہ ان کا یہ تو ان کو میری طرح سے میسج ہے کہ برائے میربانی آپ لوگ اپنے یہ دھندے بند کریں یہ تماشے بند کریں اسلام کے بلکل خلاف ہے ویسے بھی آپ لوگ تو اسلام سے خارج ہیں کیونکہ آپ لوگ اسلام کی کسی بھی چیز کو فالو نہیں کرتے ناج گانا ننگاپن یہ سب ٹک ٹاکرز نے کیا میں تو کہتے ہوں ٹک ٹاک بند ہونا چاہیے پاکستان میں بین ہونا چاہیے باکستان میں کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے بچوں کی تباہی کی دی ہے ہمارے بچوں کو برباد کیا ہوا ہے آج کی ویڈیو پسند آئیے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں ٹیک کیئر ٹا ٹا